جی اس میں یہ ہے کہ دو سو کے قریب ایسے سٹوڈنٹس ہیں جن میں منیمم تقریباً دو لاکھ بچہ ریگولر گندہ پانی پیتا ہے جس سے ڈائریا، ہیپیٹائٹس، کولرا اس طرح کی ڈیزیز سپریڈ ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ سکولوں میں وہی بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین یا تو غریب ہوتے ہیں یا فورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان بچوں کی کیا صحت امپورٹنٹ نہیں ہے سٹیٹ آف پاکستان کے لیے اسی ریفرنس سے ہم نے پٹیشن فائل کی تھی جس پہ اونرابل جسٹس شاہد کریم صاحب نے سکول سیکٹر سکول ایجوکیشن کو جو ہیں وہ نوٹس جاری فرما دیئے کہ آ کر عدالت میں جواب جمع کرائیں کہ ان بچوں کو پینے کے لیے صاف پانی جو کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں جو اس کا ایس ڈی جی گول سیکس ہے اس میں پاکستان نے یہ فرمیشن دی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی میا کریں گے ہماری حکومت نے یہ فرمیشن دیا لیکن پھر بھی لوگوں کو گندہ پانی مل رہا اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیں گے سیکٹری ایجوکیشن کو اب انشاءاللہ نیکس ڈیٹ پہ وہ آ کر اپنا جواب جمع کرائیں گے کہ یہ ناہلی کیوں ہو رہی ہے یہ بھی بتائیے گا ساتھ میں کہ کیا سیکٹری ایجوکیشن کو آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی اس حوالے سے کہ وہ ہائی کورٹ میں آنے کے بجائے پہلے آپ ان کے پاس گئے ہو اور اس اپلیکیشن پر سیکٹری ایجوکیشن جو اس نے کاروائی کی ہے یا نہیں کی ہے یہ اپلیکیشن ہم نے سیکٹری ایجوکیشن سیکٹری سکول ایجوکیشن کو سببنٹ کی تھی جو تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں جس کو گزرنے کے بعد ہم ہائی کورٹ میں اپنی پیٹیشن لے کے ہیں دو ہفتے اس اپلیکیشن کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی نہ ہماری بات سنی گی نہ بلایا گیا حالانکہ وہ دو لاکھ بچے کسی ایک فرد کے نہیں ہیں کسی ایک فیملی کے نہیں ہیں کسی ایک کمبے کے نہیں ہیں ایک برادری کے نہیں ہیں یہ تمام لوگوں کے بچے ہیں تمام پاکستان کے لوگ جو کسی کوئی انٹیریئر پنجاب سے ہے کوئی سندھ سے ہے وہی لوگ یہاں گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے بچے ہیں اور ان کے لیے ہم نے یہ اپلیکیشن دی تھی جس کے اوپر سیکٹری ایجوکیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی اسی وجہ سے ہونڈریبل کورٹ نے طلب کر لیے موسیقی